بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل آج میں آپ لوگ کے لئے لے کر آئی ہوں ایک اور پیزا کی ریسیپی اس ریسیپی میں ہم بنائیں گے ایک بہت ہی یمی سی رینج سوس جسے آپ سالٹ کی ڈریسنگ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کو بنا کر آپ سٹور بھی کر سکتے ہیں اور اس پیزا کی ٹاپنگ کریں گے ہم تھوڑی سی ڈیفرنٹ تو پھر ریسیپی کو آپ پورا دیکھئے گا چلتے ہیں ریسیپی کی طرح سب سے پہلے ہم پیزا کی ڈو تیار کر لیں گے اس کے لئے میں نے آپ پر لیا ہے تھوڑا سا پانی نیم گرم پانی ہے اس میں میں نے ڈال دیا ہے half table spoon yeast yeast آپ کو نورمل ہی کہیں سے بھی مل جائے گا ساشو میں yeast کو ڈالنے کے بعد اس کو ہلکا سا mix کریں گے پانی جو ہے وہ بہت زیادہ گرم نہیں لیجئے گا بلکل نیم گرم پانی ہونا چاہیے اس کو ڈھککے ہم رکھ دیں گے صرف اور صرف پانچ سے دس منٹ کیلئے جب تک ہم ایک باؤل میں لے رہے ہیں ایک کپ کے قریب میدہ میدے کو ہم اچھی طریقے سے چھان لیں گے اس میں ہم اٹ کر دیں گے 1 ٹی سپون چینی half ٹی سپون نمک اور 1 ٹی سپون میز میں اٹ کر رہی ہوں ملک پاوڈر اگر آپ چاہیں تو اس کو اسکپ کر سکتے ہیں مگر اٹ کریں گے تو اس سے اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہو جاتا ہے ڈو کا اور ڈو جو ہے وہ بہت ہی سوفٹ بھی بنتی ہے yeast ہمارا ایکٹیویٹ ہو چکا ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے اوپر اس طریقے سے بابلس آ جاتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ yeast اپنا کام کر رہا ہے اسے ہم میزی میں ڈال دیں گے اور اب ہم اسے اچھی طریقے سے گون لیں گے اوپر سے جہاں ہمیں پانی چاہیے ہوگا وہ بھی میں نے یہاں پر نیم گرم استعمال کیا ہے جتنی ہمیں ڈو کے لیے نیڈ ہوگی ہم تھوڑا تھوڑا پانی استعمال کرتے رہیں گے اور ایک اچھا سا ڈو تیار کر لیں گے اب اسے سٹیش پہ ہم یہاں پر ایٹ کریں گے ایک ٹیبل سپون تیل مکھن یا پھر گھی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اب ہمیں ڈو کی کرنی ہے بہت اچھی طریقے سے گوند آئی یہ ڈو اس وقت آپ کو جو پھٹی پھٹی لگ رہی ہے ہمیں اسے سمودھ کرنا ہے آپ اسے پانچ منٹ اچھی طریقے سے گوندیں گے تو یہ بہت اچھو طریقے سے سمودھ ہو جائے گی اور اس طریقے سے جب ہماری ڈو سمودھ ہو جائے گی تو اس کے اوپر ہم ہلکا سا اوائل پرائے کر دیں گے اور اس کے بعد آپ اسے کور کر دیں اور اسے کور کر کے رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھی طریقے سے رائس ہو جائے تقریباً ڈیڑھ سے دو گھنٹے کے لیے گرمیوں میں یہ ایک گھنٹے میں بہت اچھی طریقے سے رائس ہو جاتی ہے سردیوں میں سوڑا سا ٹائم زیادہ لگتا ہے تو ہم دیکھ لیں گے کہ ہمیں اس میں کتنا ٹائم لگے گا جب تک ہم تیار کر لیں گے ٹاپنگ کیلئے چکن میں نے یہاں پر ایک ہی پیزا ریڈی کرنا ہے اس لیے میں نے چکن جو ہے وہ کم یوز کی ہے ویٹ کے حساب سے یہ 125 گرام چکن ہے تو میں نے اس لیے سے چھوٹے چھوٹے کیوپس میں کٹ کر لیا ہے اب میں یہاں پر ایٹ کر دوں گی ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون سفیت مرچ پاوڈر جسے ہم دکنی مرچ کہتے ہیں ون ٹی سپون لیسے نظرک کا پیسٹ ون ٹی سپون ہری مرچیں یہ باریک کٹی ہوئی ہے اور اس میں ہم اٹ کر دیں گے آدھا لیمن کا رس ایک ٹی سپون کارن فلار اور ایک ٹی سپون میدرز میٹ کر دیا ہے اس کے بعد اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے پانی وغیرہ میں نے اس میں کچھ بھی اٹ نہیں کیا ہے اس کو اس طریقے سے مکس کر لیں گے تاکہ چکن جائے ہو اچھی طریقے سے میدے اور کان فلار میں کوٹ ہو جائے اسے اگر آپ چاہیں تو مرینیٹ کر سکتے ہیں اگر نہ چاہیں تو آپ فوراں بھی فرائے کر سکتے ہیں اسے اب ہم فرائے کر لیں گے ایک ایک پیس کر کے میں فرائے کروں گے کیونکہ مجھے پیزا میں ڈالنی ہے تو الگ الگ ہی پیسٹ چاہیے ایک ساتھ ڈال دوں گی تو واپس میں چپک جائیں گے تو اس طریقے سے ہم اسے میڈیم فلیم پہ فرائے کریں گے تاکہ چکن جائے وہ اچھی طریقے سے اندر تک پک جائے اور اوپر سے اچھی طریقے سے کرسپی ہو جائے اور اس کا گولڈن براؤن کلر آ جائے جب سے گولڈن براؤن ہو جائے گی تم اسے نکال لیں گے اس کے بعد ہم تیار کر لیں گے سوس رینچ سوس بنانے کے لیے یہاں پر میں نے لی ہے ون ففٹی ایمل کریم کوئی بھی ٹیٹرا پیک کریم آپ یوز کر سکتے ہیں اس میں میں ایٹ کر رہی ہوں ٹو ٹیبل سپون لیمن جوس اس کی جگہ آپ سر کا استعمال کر سکتے ہیں ون فورٹی سپون نمکٹ ایٹ کیا ہے ون فورٹی سپون وائٹ پیپر پاوڈر اور ون فورٹی سپون بلیک پیپر پاوڈر اس کے بعد اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اب میں یہاں اس میں ایٹ کر دوں گی ون فورٹ کپ میونیز اور اب ہم اس کو بہت اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے تاکہ یہ سمودھ سا بلکل ساوس بن جائے کیونکہ لیمن ایٹ کیا ہے تو زیادہ سی بات ہے کریم جو ہے وہ پھٹ جاتی ہے تو یہ ساوس اسی طریقے سے تیار ہوتا ہے ٹیسٹ میں بہت ہی زبردست ہوتا ہے آپ نے اکثر بہار کی پیزا کھائے ہوں گے تو یہ ساوس جو ہے وہ افغانی فیسٹ پیزا میں استعمال ہوتا ہے تو اس کو آپ سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں ایک ہفتے تک یہاں ٹائٹ کنٹینر میں فریش میں یہ بلکل بھی حراب نہیں ہوگا آپ کوئی بھی پیزا یا سیلٹ وغیرہ بنائیں اور اس کو استعمال کریں بہت ہی یمی لگے گا دو ہماری رائز ہو چکی ہے اب ہم اپنا پیزا ریڈی کر لیں گے دو کو ایک دفعہ اس طریقے سے ڈیفلیٹ کر لیجے کاؤنٹر پہ میں تھوڑا سا میلے ڈسٹ کر رہی ہوں زیادہ نہیں ڈالیں گے تھوڑا سا ڈالیں گے بس اور دو کو میں بیلن کی مدد سے بڑھا رہی ہوں اگر آپ چاہیں تو ہاتھوں کی مدد سے بھی بڑھا سکتے ہیں جیسے آپ کو ساری ہی لگے میں آج بیلن کا استعمال کر رہی ہوں بہت زیادہ موٹی بھی نہیں ہونے چاہیے اور بہت زیادہ پتلی بھی نہیں ہونے چاہیے اور اس طریقے سے آپ ہم اسے سیٹ کر لیں گے جس میں ہمیں پیزہ بیک کرنا ہے فوق کی مدد سے اس طریقے سے اس میں ہول کر دیجئے اب جو سوس ہم نے بنایا ہے رینچ سوس اسے ہم ڈال دیں گے اس اچھی طریقے سے سپریٹ کر دیں گے اس بات کا خیال رکھیں گا کہ ہمیں ساری ٹاپنگ بیچ میں کرنی ہے بہت زیادہ کنالے پہ مت کیا کریں ٹاپنگ کیونکہ جب چیز میلٹ ہوتا ہے تو وہ سب چیزیں میلٹ ہو کے سائٹس میں جلی جاتی ہیں اسے پیزہ کا لکھ خراب ہو جاتا ہے تو کوشش کیا کریں کہ بہت زیادہ سائٹ میں ٹاپنگ نہ کریں اور سائٹ کی جگہ جو چھوڑ دیں اب جو ہم نے فرائے چکن کی تھی اسے ہم اس طریقے سے اس کے اوپر سیٹ کر دیں گے یہاں میں ڈال رہی ہوں تھوڑا سا چیز اس کے بعد تھوڑا سا موسڈویلہ ڈالا ہے چیز آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں پیزہ میں جتنا چیز ہوتا ہے اتنا ہی پیزہ بہت مدیدار لگتا ہے تھوڑا سا پیزہ کو کلر فل بنانے کیلئے میں نے یہاں پر گرین کیپسکم ریڈ کیپسکم اور انین کا استعمال کیا ہے اس کے اوپر میں نے مزید موسڈویلہ چیز تھوڑا سا ڈال دیا ہے اس کے اوپر اوریگینو اور تھوڑی سی کٹی ہوئی لال مرچن سپرکل کر دی ہیں اس کو پری ہیٹڈ کڑھائی میں بیک ہونے کے لیے رکھیں گے اس کو پتیلے میں تقریباً 30 سے 35 مرٹ لگیں گے بیک ہونے کے لیے اس کو بلکل لو فلم پہ آپ پکائیں اور جب یہ ریڈی ہو جائے تو اس کو ڈش آؤٹ کر لیجے اس کو ہم پہلے کٹ کریں گے اس کے بعد ہم ساوس سے اوپر ٹاپنگ کریں گے تو آپ بھی اس پیزا کو ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی یمی اور مزیدار پیزا تھا آپ کے گھر والوں کا آپ کے بچوں کو یہ بہت زیادہ پسند آنے والا ہے میری ریسپ اچھے لگے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اپنی دعا بھی مجھے یاد رکھئے گا تینکیو سو مچ فار واشنگ مائی ویڈیوز بہت زلد ملیں گے ایک دوسری ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ